اس لیے کہ یہ حب دنیا کی سب سے بڑی علامت ہے کہ آپ اولاد روکو اپنی یہ دنیا کی محبت کی سب سے بڑی علامت ہے یہ اللہ پہ توقل نہ ہونے کی سب سے بڑی علامت ہے کہ آپ نسل روکو تب ہی یہ توقل توقل کی باتیں نہیں کیا گر وہ ہمارے سامنے اللہ پہ بڑا توقل ہے بھئی توقل ہے تو نسل کیوں روک رہے اس لیے روک رہے نا کہ میرا خرچہ بڑھ جائے گا اس کا مطلب اللہ کو بیٹ سے کیا کر دیا غائب کر دیا تو اللہ کو ایسا اللہ مانتا ہی نہیں ہے کہ تم توقل توقل کی رٹ لگاتے رہو لیکن جہاں بات آتی ہے معاملات کی تو سارے معاملات تم سمجھتے ہو کیا اسباب سے ہوتے ہیں اللہ پہ کچھ ڈالنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں تو اس کا مطلب تم اللہ کو ایسے تم انگریز بھی اللہ کو ماننے کے لیے تیار ہے اللہ کے ذمہ کو ڈالنے ہی نہیں ہے کہ اللہ بھی کچھ کرتا ہے دیکھو ایک آدمی بڑے فقر سے کہتے ہیں میرے والد صاحب میرا بہت خیال کرتے ہیں کروڑپتی آدمی ہے میرا بہت خیال کرتے ہیں کروڑپتی آدمی ہے میرا بہت خیال کرتے ہیں اور مجھے اپنے باپ پہ بڑا ناز ہے مجھے اپنے باپ پہ بڑا اعتماد ہے وہ مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا ایک دن جب میں پیسے نہیں تھے ڈپریشن سے مر رہے ہو آپ لوگ کہہ رہے ہیں تیرا اببہ اتنا بڑا سیٹ ہے یار تو تو کہہ رہا تھا وہ مجھے چھوڑے گا نہیں وہ تو میرا خیال کرے گا کہیں گے ابھی بھی میرا توقع ہے بھائی میرا باپ بہت بڑا آدمی ہے وہ مجھے کبھی بھوکا مرتا نہیں دیکھ سکتا وہ میرا خیال کرے گا ٹینشن بہت ہو رہی ہے پتہ نہیں کرے گا کی نہیں کرے گا اس کی ٹینشن دیکھ کے اس کے سر کے بال جھڑ رہے ہیں اور ڈپریشن میں جا رہا ہے اس کا مطلب وہ جو پہلے باتیں کر رہا تھا نا اببہ کے بارے میں اببہ ہی نہیں ہے یہ اببہ ہیں مگر ان کو اببہ پہ ذرا بھی اعتماد نہیں ہے بس یہ پبلک کے سامنے شو مارنے کے لئے اببہ اببہ کرتا رہتا ہے بیٹھ کے بعض لوگ اببہ اببہ کر رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے پبلک کے سامنے تو خوب سمجھ لو اللہ تعالیٰ توقع کے زبانی کلامی دعووں کو قبول نہیں کرتا ابھی کچھ دن پہلے ہمارے جامعہ رشید میں ہمارے استاذ کے پاس ایک بڑا کروڑپتی آدمی آیا مالدار آدمی ٹھیک ٹھاک مالدار مالداروں کے بڑے مسائل ہو گئے ہیں آج کل پتا ہے آپ کو مالداروں کے گھروں میں ایسے ایسے مسائل چل رہے ہیں کہ آپ کی سوچ کیوں ساری زندگی دولت کے پیچھے بھاگ بھاگ کے نا جیب میں بھی دولت ہے دل میں بھی دولت ہے اتنا دولت یہ جو بھاولپور کا واقعہ ہوا لڑکیوں نے اپنی عزت کے جنازے نکالے یہ نمبروں کے چکر میں کیوں بھئی نمبر میں ایسی کیا بات ہے کہ آپ اپنی عزت بیچ دو پروفیسر کے سامنے ہمارے لئے نمبروں کی ویلیو نہیں ہے ان لڑکیوں کے لئے بڑی ویلیو ہے کیونکہ اس سے ان کا فیوچر وابستہ ہے ان کو پتا ہے جب تک اچھے نمبر نہیں آئیں گے اچھی جوب نہیں ملے گی اچھی جوب نہیں ملے گی پیسہ نہیں آئے گا پیسہ نہیں آئے گا تو غریب رہیں گے غریب رہیں گے تو ناکام ہو گئے تو جب ناکامی غربت میں سمجھ لی گئی ہے تو وہ عزت بیچنے کے لئے بھی تیار ہے ان کے لئے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے یہ وہ دوسرے کی جنسی تسکین کے لئے بھی تیار ہے بس پکڑے نہ جائیں پتا نہ چلیں چھپ کے سب کچھ ہو سکتا ہے یہ ہماری یونیورسٹیوں نے ذہن بنایا ہے لوگوں کا کہ پیسہ ہی سب کچھ ہے خدا کا خوف اللہ آخرت یہ یونیورسٹیوں کے ٹاپیک ہی نہیں ہے نہیں ہے ہی بات میرا خیال ہے مجھے بہت لوگ نے کہا بہولپوری یونیورسٹی میں ایسا ہوا بیان دیں یعنی کہا کیا بیان دیں ایک یونیورسٹی میں ہو رہا ہو تو ہم بیان دیں تو بہت نہیں کہا کیا کیا ہو رہے یونیورسٹیوں میں تو بہت کچھ ہو رہا ہے جب آپ نے دماغ یہ بنا دیا لڑکیوں کا کمپیٹیشن نمبر یورپ میں تو اس سے بھی آگے ہوتا ہے آپ کیا سمجھ رہے ہو ان کے لیے تو بھی چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں ان کے لیے تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے اگر ان کو اس پہ وہ تو کہتے ہیں یہ تو پتہ نہیں چچوری باتیں یہ پاکستانی لوگ اس طرح کی باتیں کر کے ڈپریشن میں جاتے ہیں ان کے لیے تو یہ بہت چھوٹے مسائل ہیں تو وہ تو اگر مرضی سے ہو رہا ہے وہ تو پھر سب کچھ جائز ہے ان کے آن تو جب آپ نے ہر چیز دولت کو پیسے کو عزت کو شہرت کو اور وہ نمبروں سے ہی کہ طالبیم یا طالبہ کے لیے سب سے زیادہ ویلیو کس کی ہے نمبروں کی ہے تو نمبر اس کو مل رہے ہیں تو آخرت کا کہاں سے خوف ہوگا اس کے دل میں وہ تو کہیں گے ہم ناکام ہیں اگر ہمیں نمبر نہیں ملے تو میں بتا رہا تھا وہ کروڑپتی تاجر آیا ہمارے استاذ سے ملے انہوں نے بتایا کہ میں اس قدر ڈپریشن میں ہوں کہ بتا نہیں سکتا انہوں نے کہا میں نے ساری زندگی بیوی کو اچھا کھلایا اولاد کو اچھا کھلایا اب تنہائی میں سسکیاں لے رہا ہوں کھانستا ہوں تو کوئی پانی کا پوچھنے والا نہیں ہے سمجھ میں آرہی ہے بات کے نہیں آرہی ہے کھانستا ہوں نا کوئی بیٹے کو یہ توفیق نہیں ملتی کہ پوچھ لے اببا پانی تو نہیں چاہیے حالانکہ اس کے احسانات اپنی بیوی بچوں پہ ایک غریب آدمی سے کئی گناہ زیادہ ہیں لیکن بیوی کو پیسہ کھلا کھلا کے پیسے کا حوص دل میں ڈال دی اتنا پیسہ ملا بیوی کو کہ وہ سمجھنے لگی کہ دنیا میں سب کچھ کیا ہوتا ہے پیسہ خواہشات پوری ہو رہی ہیں نا بچے بھی ایک آدھ بچے زیادہ پیدا نہیں کیے تاکہ ان کو زیادہ پیسہ کھلاوں میں تو بچے بھی ایک آدھ ہیں اب وہ یہ کی جب وہ بھی پیسے کا مریض ہے اس کو پتا ہے میرے باپ نے نسل کیوں روکی ہے پیسہ بچانے کے لیے تو پیسہ بچانا اصل مقصد کائنات ہے لہذا ہم بھی کیا کریں گے پیسہ بچائیں گے تو پیسہ تو بھائی اولاد پہ خرش کرو تو بھی کم ہوتا ہے باپ پہ خرش کرو تو بھی کم ہوتا ہے نہیں یاری کھوپڑی شریف میں بات بھائی جب بچے روکے جائیں گے اس لیے کہ اولاد زیادہ ہوگی تو ان پہ خرچ ہوگا جب خرچ ہوگا تو پیسے کم ہو جائیں گے تو وہی فلسفہ تو اببہ پہ بھی آتا ہے نا صادق تو پھر اببہ پہ بھی خرش کرنے سے کم ہوتے ہیں تو بیٹے بھی خرش کرنے سے بھی کم ہوتے ہیں تو نسل روکو تو جب یہ دماغ شریف میں بیٹھ گیا کہ پیسہ جتنا روکا جائے گا بڑے گا تو بھائی پھر تو غریب پہ خرش کرو یا اببہ پہ خرش کرو کم تو دونوں صورتوں میں ہو رہے کیوں نہیں یہ سمجھ میں آرہی کاش میں کسی طرح نہ اپنی باتیں کھوپڑیوں میں ڈال دوں میں جو سمجھ میں نہیں آتا میں سمجھاؤں کیسے یہ ایک ہی ٹوپک کو میں بیس سال سے چیخ رہا ہوں لیکن لوگ سمجھ نہیں پا رہے یا میرے اندر طاقت نہیں ہے سمجھانے کی خدا کی قسم مذہب کو فالو نہیں کیا جو اسلام کہہ رہا ہے آنکھ بند کر کے مانتے چلے جاؤ اس سے تمہاری دنیا جنت بن جائے گی آخرت تو بعد میں ہم نے تو علماء کو دیکھا ہے خدا کی قسم ہم جیب میں دھیلہ نہیں ہیں ایسے خوش ہیں اتنے ہم پیغمبر سے بڑھ کر کون ہوگا ہمارے نبی کے گھر میں چالیس دن کھانے کو روٹی نہیں چولانی جلتا نو بیویاں بیوہ سے شادی اور اس کے یتیم بچے لے کے پال رہے ہیں ایسا نبی نسل روکنے کا حکم دے گا تمہیں ابھی کیا ہو گیا دیکھو ایک نبی ہے جو غربت کی انتہا کو پہنچا ہوا ہے وہ شادی بھی کتنی کر رہا ہے نو نو بیویاں ایڈا ٹائم ان کے خرچے نو گناہ بڑھ گئے نا ہم لوگوں سے اور اپنی نسل بھی نہیں روک رہے وہ تو اللہ نے آپ کو اولاد نہیں دی اس میں بڑی حکمتیں تھیں تاکہ نبی کے اولاد میں بیٹا نہیں اللہ نے دیا نا بیٹے ہوئے تو اٹھے کیونکہ آپ آخری نبی ہیں کیونکہ جو نسل چلتی ہے نا پیغمبروں کی وہ تو ساری اولادوں میں چلتی ہے نا تو اللہ نے آپ کو نرینہ اولاد کو زندہ ہی نہیں رکھا تاکہ نبوت کا بلکل دروازہ بند ہو جائے کوئی آپ کی نرینہ اولاد ہو ہی نہیں کہتا تاکہ کوئی بات میں کہہ سکے کہ نبی آ سکتا ہے نیا اس میں بڑی حکمتیں تھیں لیکن ہمارے نبی غربت کی انتہا پہ شادیاں بھی کتنی کر رہے ہیں نو بیویاں اور ایک ام سلمہ جو بیوہ تھی ان سے بھی نکاح کیا انہوں نے کہا میرے بچوں کا کیا ہوگا فرمایا بچے بھی لے آو ہمارے ہاں جو لبرل طبقہ ہے وہ کہہ رہے ہیں اپنے بچے پیدا نہ کرو اس سے تمہاری آمدن کیا ہو جائے گی کم اور پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں اتنی کم جتنی میری ہے یعنی نبی بزوانے حال بتا رہے ہیں اتنی تو کسی کی بھی کم نہیں ہو سکتی اور ایسے میں میں پیدا کرنا تو دور کی بات دوسروں کے بچے بھی کیا کر رہا ہوں اپنی کسٹیڈی میں لا رہا ہوں تو اسلام اور یہ لبرل لوگوں کے نظریات ایک سو سی ڈگری پہ ہیں کے نہیں ہیں مجھے یہ بتاؤ خالی تو اسلام کیا سمجھانا چاہ رہا ہے پیغمبر کی سیرت سے بھائی پیسہ کماؤ فکر کرو لیکن انسانوں پہ خرش کرنا مت چھوڑو نہ انسان کی نسل کو روکو یہ سوچ کے کہ کھا جائے گا ہم سے نہ باباپ پہ خرش کرنا روکو یہ سوچ کے کہ کم ہو جائیں گے بلکہ نبی نے فرمایا صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے اوپر والا ہاتھ اللہ کو نیچے والے ہاتھ سے زیادہ محبوب ہے اس لئے مسلمان ہم نے علماء کو دیکھے ایک دھیلہ بھی جیب میں نہیں ہے ٹینشن میں پھر بھی نہیں ہے خرش پھر بھی کر رہے ہیں ہمارے نبی تو غریب آتا تھا ادھار لے کے دے دیتے تھے اس کو کتنے صحابہ ایسے ہیں کہ شہادت کے وقت پتا چلا کروڑوں روپے قرضہ تھا ان کے اوپر وہ قرضہ پھر ان کی وراستوں سے نکلا امام بخاری نے ایک باپ باندھا ہے کہ مجاہد کے مال میں برکت مجاہد کے مال میں برکت وہ صحابی رسول سارے اندگی جہاد میں گزری تو جہادی سامان کے لیے ضرورت ہوتی تھی وہ قرضہ لیتے تھے اللہ نے ان کے مال میں اتنی برکت دی کہ ان کی کروڑوں روپے کی قرضے ان کے انتقال کے بعد ادا ہو گئے تو خرش کرنا سیکھو میرے بھائی خرش کرنا سیکھو تمہارا جب تم خرش کرو گے نا اپنے بچوں پہ اولاد زیادہ ہوگی بیوی پہ بھی بچوں پہ بھی ان کو بھی خرش کرنا سکھاؤ ان کو بولا بیٹا پیسہ ویسا کچھ نہیں ہوتا پیسہ جمع کرنے کی چیز نہیں ہے پیسہ کیا کرنا ہے خرش کرنا سکھاؤ جب تک آپ کے پاس دو ہاتھ اور دو پاؤں سلامت ہیں سورس آف انکم ہے آپ کے پاس رسک کے جو دروازے ہیں نا وہ ہمیں نہیں پتا ہوتا کس کے لیے کہاں سے کھلیں آپ جتنی بھی محنت کرو رسک کے دروازے کس کے ہاتھ میں ہیں اگر محنت پہ ملتا تو مزدوروں کو زیادہ ملتا اور جو گھروں میں پڑے رہتے ہیں ان کو کم ملتا ہم تو دیکھ رہے ہیں کسی کے لیے رسک چھپڑ پھاڑ کے آ رہا ہے وہ محنت بھی نہیں کرتا اور کوئی سارا دن پلاننگ کرتا رہتا ہے پھر بھی وہی کا وہی بیٹھا رہتا ہے تو آپ اللہ کی بات کیوں نہیں مان لیتے بھائی جتنا ہے ہم نے کیا کرنا ہے اللہ کے لیے خرش کرنا ہے تو اللہ کی بات مان لو اور اللہ پہ کیا کرو توقل پھر اگر غربت بھی آئے گی تو آپ کہو کہ مجھے کس نے غریب رکھا ہوئے اللہ نے تو میں اس تقدیر پر آزی ہوں کیونکہ میں دنیا کو مسافر خانہ سمجھتا ہوں لیکن ہوتا ہی ہے کہ جب آپ خرش کرنا شروع کرتے ہو تو اللہ غریب رکھتا نہیں ہے دیتا رہتا ہے میں تو ایک مثال دے رہا ہوں کہ بالفرض غریب ہی ہو جاؤ گے نا نہیں آئے گا نا تو کس کے لیے کر رہے ہو بھائی جس کے لیے آسمان اور زمین کے خزانے ہیں وہ پھر بھی تمہیں غریب رکھ رہا ہے جبکہ وہ دے سکتا ہے تو اس کا مطلب وہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے اسی میں تمہاری خیر ہے کوئی بات نہیں آرہا دیکھو ایک غریب بچہ ہو اس کا باپ بڑا کروڑ پتی ہو تو بچہ غریب ہونے کے بعد بھی ٹینشن نہیں لیتا کہہ رہا ہے میرا باپ کے باپ بہت پیسہ ہے وہ مجھے ضائع نہیں ہونے دے گا اب اگر میرا باپ مجھے ایک پیسے نہیں دے رہا اس میں میری اس لائے بعض دفعہ پتا ہوتا ہے اببا کو میں اس کو پیسے دوں گا سٹے لگانا نہ شروع کر دے کہیں یہ گھٹکا نہ کھانا شروع کر دے تو ٹینشن نہیں لیتا کہتے ہیں بھائی میرے پاس وسائل بھی ہیں ذرائع بھی ہیں تو اللہ اسے جس حال میں رکھتا ہے وہ اس حال میں کیا رہتا ہے خوش رہتا ہے انجوائے کرتا ہے لائف کو